اسلام علیکم زین موبائل لائب میں خوش آمدید میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ شروع کرتے ہیں پاور سپلائی کو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاور سپلائی سے آپ نے شارٹ موبائل کو کس طرح چیک کرنا ہے اور شارٹنگ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کہ موبائل میں شارٹنگ کس طرح کی ہے اور اس پر شلوشن کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ میرے پاس پاور سپلائی یہ ہے پاور سپلائی اور اس کو سیٹ کیا ہوا ہے چار گول پر اور اب یہ جو اس کی یہاں پر سوئی آپ چیک کرنے میٹر کی کہ اب یہ جو اس جگہ پر ہے تو یہ میرے پاس موبائل ہے کیو موبائل اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو کلپ ہیں یہ والے یہ تو بائل ڈیفالٹ سپلائی کے ساتھ ملتے ہیں جب آپ سپلائی بائل کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ وائر زیادہ کچھ اچھی کوالٹی کی نہیں لگی ہوتی تو یہ وائر جو ہے یہ کچھ ہی دنوں میں بار بار ٹوٹنے لگتی ہے تو اس لیے میں نے چارجر کی اچھی والی کوالٹی کی تار لے کر اس میں جو کلپ ہیں وہ اپنی مرضی سے لگا لی ہیں یہ دو جو کلپ ہیں یہ میں نے لگایا ہیں پوزیٹی والے کیونکہ ٹرمینل کی کئی اقسام ہیں تو یہ جو کلپ ہے یہ اچھی طرح سے کام کرتا ہے انڈرائیڈ وغیرہ میں اور یہ جو ہیں یہ سمپل دو کلپ ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتے ہیں اگر آپ بھی یہ لگانا چاہیں تو اچھی بار یوز کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موبائل جو ہے وہ پاور سپلائی پر آن کرتے وقت بند نہیں ہوگا کیونکہ جتنی سپلائی سے تاریں دور ہوں گی اتنی ہی ریسٹنس بڑھتی ہے تو کرنا یہ ہے کہ یہ جو بلیک کلپ ہے اس کو کامن اور سینٹر والا پوائنٹ جو ہے دونوں سے ملا دینا ہے یہاں پر آپ گھور کریں آپ گھور کریں یہاں پر اور یہ جو پوزیٹیو کا پوائنٹ ہے اس کو میں ملا دیتا ہوں پوزیٹیو والے پوائنٹ سے تو یہ اس طرح بہ آسانی لگ جاتا ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ پھر سے سپلائی پر گھور کریں یہاں پر کیونکہ اب میں نے موبائل جو ہے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے موبائل کو میں اس طرح سے فرینڈ سائیڈ اوپر کر لیتا ہوں اور یہ پاور بٹن جو ہے اس پر میں اپنا انگوٹھا رکھ رہا ہوں اور جیسے ہی میں پاور بٹن پریس کروں گا آپ نے اس جگہ خیال کرنا ہے کہ یہاں پر کچھ حرکت ہوگی تو اس کو آپ نے گھور سے کرنا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو پھر کچھ ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو میں پاور بٹن کو انگوٹھے سے پوش کرنے لگا ہوں فرینڈ سائیڈ کو میں نے اوپر کر دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ موبائل اون ہوا اور یہاں پر آپ سپلائی پر ریڈنگ چیک کریں تو ابھی موبائل کو ایک دفعہ موبائل اون ہو چکا ہے تو اس کی لائٹ کو ایک دفعہ بند ہونے دیں پھر میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے موبائل اون ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کی جو LCD ہے اس کی لائٹ بند ہو چکے موبائل سلیب پر جا چکا ہے اور سپلائی جو ہے وہ بلکل ابھی زیرو پر گئی نہیں ہے سپلائی جو ہے وہ بلکل اوپر ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اب سلیپ موڈ پر ہے تو یہ موبائل جو ہے یہ بیٹری درین کرتا ہے موبائل شارٹ ہے بیٹری کو ڈس چارج کر دیتا ہے بہت جلدی اور بہت دیر سے چارج ہوتا ہے لیکن اب میں یہ موبائل جو ہے اس کا یہ پوزٹی والا کلپ جو ہے یہ اتار دیتا ہوں اور اتار کر اس کو دوبارہ سے کنیکٹ کرتا ہوں تو ادھر میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں اور اس جگہ سپلائی پر بلکل کوئی بلکل کوئی حرکت نہیں ہے یعنی کہ یہ جو سوئی ہے سپلائی کی جو لوڈ بتاتی ہے موبائل کا جب ہم موبائل کو کنیکٹ کر کے آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ موبائل جو ہے اس کو جیسے ہی میں اس کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہاں پر سٹارٹ میں بلکل کم پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک جھٹکے سے سوئی جو ہے وہ یک دم کئی پوائنٹ لیتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے تو جب موبائل اس طرح کا مسئلہ کرے تو موبائل کی جو چپ ہے اس میں جو آئی سی لگا ہوا ہے اس میں فالٹ ہوتا ہے لیکن اگر یہاں پر جس طرح میں نے کنیکٹ کیا اگر کنیکٹ کرتے ہی سوئی اوپر چلی جائے تو کچھ سیگنل آئی سی کپیسٹر ڈائیوڈ بغیرہ یا کوئی اور چیزیں شارٹ ہو سکتی ہیں لیکن جب بٹن دبانے سے اس طرح یہ موبائل کا اس طرح بٹن دبانے سے یہ سپلائی یک دم اس طرح اوپر جائے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے تو مین چپ شارٹ ہوتی ہے اور جب آن ہونے کے بعد موبائل جب سلیپ موڈ پر چلا جاتا ہے تو سپلائی زیرو پر اس لیے نہیں جاتی کہ جیسے ہی بٹن کو میں پوش کرتا ہوں موبائل کا سی پیو جو ہے موبائل کی چپ جو ہے وہ موبائل کو آن کرواتی ہے تو وہ مین چپ شارٹ ہے اور اس لیے وہ بیٹری کو ضائع کرتا رہتا ہے اور جو لوڈ ہے اس کا وہ زیادہ ہے تو اس طرح کا فائلٹ جو ہے اگر مین چپ میں آ جائے تو چپ کو تبدیل کیے بغیر حل نہیں ہوتا اگر آپ میں اتنی مہارت ہے کہ آپ مین چپ کو تبدیل کر سکتے ہیں تو ایسا موبائل آپ اپروول کے ساتھ کسٹمر سے ہینڈل کریں اور اگر آپ مین چپ تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ایسا موبائل جو وہ ریپیر نہیں ہوگا آپ اس کو واپس کر دیں یہ شارٹ کی ایک قسم ہے اور اس کے علاوہ شارٹ کی کئی قسمیں ہیں جو ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو کلیئر کرنا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی